حضور یہ مسجد فضل میں پچھلے دنوں دین عورتیں آئیں تھی وہ نماز جب بھی اللہ حق پر جب اگلے ہاتھ اٹھاتے تھے ہیں بعض فرقے اس طرح بھی کرتے ہیں کوئی مسئلہ چلائے نا بعضوں نے اس کو ہاتھ اٹھانے کے نماز پڑھنے کو اور نہ اٹھانے کے واپس میں جو مختلف فرقے تھے نا انہوں نے اتنی لڑائیاں ہونے لگیں انہوں نے یہ یہ کہہ دیا کہ اگر تم ہاتھ نہیں اٹھاتے تو تم کافر ہو دوسرے نے کہا تم ہاتھ اٹھاتے ہو یوں کرتے اس لئے تم کافر ہو اسی طرح ایک دوسرے کو کفر کے فتوے لگانے شروع کرتی ہے تو یہ بھی ہے ایک مسئلہ چل رہا ہے بعض مصفرقوں میں اس لئے بہتر فرقے ہیں نا ہم اس میں لڑتے رہتے ہیں حضرت مسیمہ علیہ السلام اسی طرح آئے تھے کہ ان کو بتانے کے لئے کہ کرو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ یہاں باننا چاہیے جب بانتے ہو بعض کہتے ہیں یہاں کرو بعض کہتے ہیں یوں رکھو تو مختلف فرقوں نے بنائے ہوئے لیکن آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عموماً یہی طریقہ بتایا اور حضرت مسیمہ علیہ السلام کو حکم اور عدل کہتے ہیں جو حکم فیصلے کریں گے اور انصاف قائم کریں گے دنیا میں آپ نے یہی فیصلہ کیا کہ یہاں آہت باندھو عمومی طریقہ آہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا اگر نیچے بھی باندھ دیا تھا کوئی حرج نہیں لیکن عمومن یہی طریقہ تھا یہ کرو تو مختلف حالتوں میں مختلف روایتوں میں کسی نے دیکھا حدیثیں پہنچیں گے غلط پہنچیں گے کوئی صحیح پہنچیں اس کے مطابق فیصلے ہونے لگے فرقبندی ہونے لگے مالک کے مانے والے ان کے تو ظلم کیا تھا ان کے ہاتھ سے اتنے شاہل ہو گئے تھے کہ وہ ہاتھ اٹھا نہیں سکتے تھے وہ مجبوری تھی ان کی ہاتھ نیچے رکھتے تھے ان کو ماننے والے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہاتھ رسانہ ہی جرم ہے اب وہ نیت بھی بانی بانتے اس طرح پوری طرح وہ اپنے ہاتھ ہی نیچے رکھتے ہیں صرف ہر وقت ان کو تو مجبوری تھی بیماری کے ویسے ظلم کی ویسے بازوش ان کے وہ ہو گئے تھے جوٹ جو تھے بڑے سٹیف ہو گئے تھے نہیں موڑ سکتے تھے یہ ان کے ماننے والے کہتے ہیں کہ نہیں کرو ہی نہ افریقہ میں اکثر فرقیس ترہی ہیں